موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پیٹرول کی قیمت میں چالیس روپے کمی پیٹرول کی نئی قیمت دو سو تیراسی روپے اٹیس پیسے پی لیٹر مقرر کی گئی ہے حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسس اور مارجن بڑھا دیئے نگران وزیر خزانہ کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات پاکستان کی موشیز نے ہاتھ پر گفتگو ایم ایف پروگرام پر عمل درامت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 canada.ca or at amazon. مہنگائی کے دلدل میں فسی عوام کے لیے بڑی خوش خبری آگئی. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں چالیس روپے فی لیٹر کمی کر دی جبکہ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسز اور مارجن بڑھا دیئے. مزید احوال اس سپورٹ میں. مہنگائی کے دلدل میں فسی عوام کے لیے بڑی خوش خبری آگئی. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں چالیس روپے فی لیٹر کمی کر دی جبکہ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسز اور مارجن بڑھا دیئے. اوگرہ نے پیٹرول میں مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں چالیس روپے کمی کی گئی ہے. اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو تیرہاسی روپے آٹیس پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. مٹی کا تیل بائیس روپے تیرہالیس پیسے فی لیٹر سستہ کیا گیا ہے جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت دو سو چودہ روپے پچیاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. نئی قیمتوں کا اطلاع رات بارہ وجہ سے ہوگا. نگرہ حکومت نے ڈیزل پر لیوی میں پانچ روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے. ڈیزل پر لیوی کی شرح پچپن روپے فی لیٹر کر دی گئی. پیٹرول پر لیوی کی شرح ساٹھ روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. واضح رہے کہ تیس ستمبر کو نگرہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے کی کمی کی گئی تھی. جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی گیارہ روپے کی کمی کا فیصلہ کیا گیا تھا. دوسری جانب ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ کر کے لیوی کی شرح پچاس روپے سے بڑھا کر پچپن روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی. پیٹرول پر لیوی کی شرح ساٹھ روپے فی لیٹر پر برکرا ہے. پیٹرول پر او ایم سی مارجن میں سنتالیس پیسے کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد پیٹرول پر فی لیٹر مارجن سات اشاریہ چار ایک روپے مقرر کر دیا گیا ہے. دستہ ویس کے مطابق پیٹرول پر ڈیلر مارجن بھی اکتالیس پیسے بڑھا دیا گیا اضافہ کے بعد ڈیلر مارجن آٹھ روپے تیس پیسے فی لیٹر ہو گیا. خیال رہے او ایم سی اور ڈیلر مارجن سولہ ستمبر اور یکم اکتوبر کو بھی بڑھایا جا چکا ہے. دوسری جانب نگران حکومت نے ڈیزل پر آئیت لیوی میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا. اس حوالے سے اوگران نے نوٹفیکیشن بھی چاری کر دیا ہے. ڈیزل پر لیوی کی شرح پچھون روپے فی لیٹر اور پیٹرول پر لیوی کی شرح سات روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. فی لیٹرولیم اور ڈیزل پر لیوی کی شرح آئی ایم ایف سے تیہ شدہ شرائط پر بڑھائی جا رہی ہیں. نگران وفاقی وزیر برائے خزانہ شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کے اعتماد کو فروغ دینے اور عالمی مالیاتی منجیوں میں پاکستان کی مضبط کریڈیٹ ریٹنگ کو برقرار رکھنے اور شفافت کے لیے پور ازم ہے. مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگران وفاقی وزیر برائے خزانہ شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کے اعتماد کو فروغ دینے اور عالمی مالیاتی منجیوں میں پاکستان کی مضبط کریڈیٹ ریٹنگ کو برقرار رکھنے اور شفافت کے لیے پور ازم ہے. نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی موشی اسلحات پر گفتگو کی. ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درامت کے لیے پور ازم ہے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے عالمی موشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس حوالے سے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درامت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات آئی ایم ایف اور عالمی بینک کی سالانہ میٹنگز کی سائیڈ لائن پر ہوئی. اس موقع پر ملکی معیشت کو مصبوط بنانے اور عالمی تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عظم کا اظہار کیا گیا. مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد. موسیقی